اجتماعی طور پہ جب پہلوانوں کے شہر میں جھوٹ سننے کے بعد بھی آپ کی اگر تسلی نہ ہوئی ہو تو خیر سے چلتے ہیں جناب محمد لکمان صاحب کے پاس جو ہمارے رپورٹر ہیں لاہور میں اور آپ اب سنیے ان سے دال سبزی بھاؤ کا جو ریٹ ہے وہ کیا چل رہا ہے امید کے ساتھ تیتاق راتوں میں ایمان بڑھ گیا ہوگا اور حرام ہوری کم ہو گئی ہوگی محمد لکمان فرمائیے جب بلکل اس قد میں ایک فروٹ منڈی میں موجود ہوں جہاں پہ ریٹ جو ہیں تقریبا وہی چل رہے ہیں جو پہلے سے ملکہ سام ٹائم اب چونکہ آج آخری روز ہے جمعہ کا تو اس میں بھی ایک لوگوں میں رجان زیادہ ہے لوگ زیادہ آ رہے ہیں اور لیکن مسئلہ سب سے بڑا ہے قیمتیں تو شاید سرکار کی ہیں لیکن جو کوالٹی نہیں ہے جو اگر صحیح والی کوالٹی کی چیز خریدنا چاہیں تو وہ یہاں نہیں خرید سکتے کہ سیب ہے دیٹ سورپے ایس کی قیمت ہے لیکن ریٹ سورپے والا سیب یہاں موجود نہیں ہے جو سیب ہے وہ اس سے کم کیمت والا موجود ہے لیکن بکی وہ دیٹ سورپے реہا ہے جو گریڈ ٹو اور گریڈ سری کا سیب بک رہا ہے اس سالو لے لے اگر اس کی قیمت اکتالیس روپے ہے تو پچاس سارٹھ میں بک رہا ہے لیکن store국 بک رہا ہے ہر چیز اس سےeriesرہ گریڈ ٹو کی بکری ہے جو سب سے زیادہ قیمت اگر آئی بڑی ہے تو وہ چکن کی ہے جو کہ تاریخی لیول پر ہے تین سو ستانوی روئے بھی کلو لیکن تین سو ستانوی جو ہے وہ کچھ سامسطرہ نہیں ملے گا اگر آپ شہر کے جو پاہشی رہی ہیں اپسکیل رہی ہیں ان میں چل جائے تو سالے چار سو روئے کلو سے کم چکن نہیں مل رہا گویا کہ جو ایک سواب کمانے کا موقع ملا ہے تاجنوں کو وہ یہ کیلئے سواب نہیں کمارے وہ پیسہ ہی کمارے ہیں ان کے زین میں یہی ہے کہ یہ پیسہ مل جائے چاہے اس کے بدلے میں کچھ ہے اسی طرح جگر کوکنگ آئل ہے لکمان آپ کا بہت شکریہ ہے یہ شریف آدمی ظاہر ہے سالی شریف لوگ ہیں یہ لکمان صاحب کہہ رہے ہیں کہ گریڈ ٹو کے یہ گریڈ ٹو نہیں ہے اس کے لئے صحیح لفظ ہے جی دو نمبر چیز جو ہے وہ اتنے کی ہے